یہی ہے عارض تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچہ پرچمیں اسلام ہو جائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ اسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واسحابکہ یا نور اللہ مدنی چند کے ناظرین پرگرام قرآنی صورتوں کا تعارف اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا فہم اتا فرمائے اور قرآن پڑھنے کی بھی توفیق بخشے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھنے کی بھی اللہ ہمیں سعادتیں اتا فرمائے ناظرین اکرام اس پرگرام میں ایک صورت مبارکہ کا تعارف پیش کیا جاتا ہے کچھ اس کا پس منظر اور اسی صورت مبارکہ کے چند اہم مزامین پر گفتگو ہوتی ہے اول تاخرہ مرسات پرگرام میں شامل رہیے آج قرآن مجید فرقان حمید کی ستائیسویں پارے کی سب سے آخری صورت مبارکہ صورت الحدید کا آج تعارف ہم سمجھیں گے صورت حدید ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ چورانوے نمبر پر ہے یعنی نائنٹی فور اور ترتیب تلاوت ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس صورت مبارکہ کا جو نمبر ہے وہ فیفٹی سیون یعنی ستاون ہے اس صورت مبارکہ کے چار رکوع ہیں اور انتیس آیت مبارکہ ہے صورت حدید کے مکی اور مدنی ہونے کے اعتبار سے مختلف اقوال ہیں ایک قول تو اس کے مکی ہونے کا اور ایک قول اس کے مدنی ہونے کا یعنی مختلف اقوال کے یہ ہجرت سے قبل جو کچھ نازل ہوا تو وہ مکی صورتوں سے تعبیر کیا جاتا ہے اور ہجرت کے بعد جو نازل ہوا وہ مدنی صورتوں کے تو مقام نزول کے اعتبار سے مکہ یا مدینہ اس طور پر اسے فرمایا گیا کہ ایک قول کے مطابق مکی صورت اور ایک میں مدنی صورت عربی زمان میں حدید یہ لوہے کو کہا جاتا ہے اس سورہ مبارکہ کے آیت نمبر پچیس میں اللہ پاک نے لوہے کی تخلیق اور اس کے فوائد یہ بیان فرمائے تو اس مناسبت کے اعتبار سے اسی سورہ مبارکہ کا نام سورہ حدید ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے معمولات کے بارے میں صحابہ اکرام علی مردوان نے جو کچھ بیان کیا ترمدی شیف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے قبل مصبحات صورتوں کی تلاوت فرماتے مصبحات یہ وہ صورتیں ہیں کہ جن کے شروع میں اللہ پاک کی تسبیح ہے سبحا یونکل کے کلمات ہو یا یسبح للہ ما فی السماوات تو یہ سبحا یا یسبحو یہ سارے وہ کلمات جو اللہ کی حمد پر کہ رب تبارک وطالع کی تسبیح پر دلالت کرتے ہیں تو یہ کئی صورتیں ہیں سورہ حدید بھی انہی میں سے سورہ حشر سورہ جمعہ اور سورہ صوف یہ ایسی صورتیں ہیں جن کے شروع کے اندر اللہ پاک کی تسبیح سبحا یا یسبحو کے کلمات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے تھا کہ آپ سونے سے قبل ان صورتوں کی تلاوت فرماتے ہیں سبحان اللہ ناظرین اکرام اگر ہم غور کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں اس قدر قرآن کی تلاوت بقصرت قرآن پڑھنا قرآن پڑھنا قرآن پڑھنا کئی صورتیں آپ کے معمولات میں سے تھی اور ہم جب ان صورتوں کے فضائل پڑھتے ہیں تو وہ معمولات میں سے ہوتی ہیں اتنا زیادہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے سبحان اللہ سورہ حدید کے مضامین پر کچھ گفتگو کرتے ہیں تو سورہ حدید میں ابتدا میں تو اللہ پاک کے مبارک اسمہ اور اللہ پاک کی تصویح کے حوالے سے وہ بیان ہوا رب تبارک و تعالی حقیقی بادشاہ ہے اور سب کچھ اللہ کے ہی دست قدرت میں رب ہی نہیں کا مالک ہے جو کچھ زمین میں ہے جو کچھ آسمان میں سب کا مالک وہ اللہ رب العالمین ہے اسی سورہ مبارکہ کے اندر عقیدے کی اہمیت ایمان اور اللہ کی راہ میں غزوات جہاد اور اسی طرح وہ مسلمان وہ صحابہ کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور وہ جو فتح مکہ کے بعد ہوئے اللہ پاک نے ان کی شانوں کو بیان فرمایا ہے اور تمام اصحاب سے جنت کا وعدہ فرما دیا تو بڑھتے ہیں ناظرین اکرام اس سورہ مبارکہ کے مضامین کے طرف اور سب سے پہلی آیت مبارکہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وہوالعزیز الحکیم اللہ کی پاکی بیان کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہی عزت والا حکمت والا ہے یعنی جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں ہے ہر ایک نے چاہے وہ جاندار ہے یا وہ بے جان ہے وہ اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرتا ہے اب وہ پاکی چاہے زبان حال سے بیان کر رہے ہو یا زبان قول سے بیان کر رہے ہو اور اللہ رب العالمین کی پاکی یوں بیان کرتے ہیں زمین اور آسمان میں ہر ایک کہ رب تبارک و تعالی کی شان اللہ قدرتوں والا ہے اور رب تبارک و تعالی ذات میں صفات میں احکام میں افعال میں ہر ایک نقص اور عیب سے پاک ہے یہ جو ہم کرے ہیں سبحان اللہ یہ جو ہم پڑھتے بھی ہیں تو اللہ پاک ہے اب یہ ایک تصور رکھا کریں اور عقیدہ بھی یہی ہے کہ رب تبارک و تعالی آجز آنے سے بھی پاک ہے وہ قادر مطلق ہے رب تبارک و تعالی عیب سے عیوب سے نقص سے نہ ذات میں ہے نہ صفات میں ہے نہ افعال میں ہے نہ احکام میں اللہ پاک ہر ایک طرح کے عیب سے اور نقص سے اللہ کی ذات وہ پاک ہے اور وہ غالب بھی ہے قدرت والا بھی ہے لَهُو مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِیتُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ آسمانوں اور زمین کی سلطنت سب اسی کے لیے ہے وہ زندگی اور موت دیتا ہے اور ہر چیز پر وہ قادر ہے اللہ رب العالمین کی ذات وہ ایسی قادر مطلق ہے زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے رب کے دست قدرت میں اور رب کے تصرف میں کامل تصرف اللہ پاک کا ان پر ہے وہ اللہ زندگی بھی دیتا ہے وہ اللہ تعالی موت بھی دیتا ہے اور پھر قیامت کے دن اٹھائے گا بھی دنیا میں تخلی کرتا ہے پیدا بھی کرتا ہے انہیں موت بھی دیتا ہے اٹھائے گا بھی قیامت کے دن اور وہ قادر ہے آگے مزید اللہ پاک کی شان سبحان اللہ وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاہِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ فرمایا وہی اول وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے اول سے مراد اللہ پاک اپنی ذات اور صفات میں سب سے پہلے یعنی جس وقت کسی شیع کا ہی کوئی وجود نہیں تھا کوئی چیز بھی نہیں تھی رب کی ذات تھی وہی اول ہے یعنی اس کے لئے کوئی ابتداء نہیں اس کے لئے کوئی ابتداء نہیں کہ یہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نہیں تھا ایسا نہیں ابتداء ہے ہی نہیں وہ ہمیشہ سے ہے اور والآخر رب کی شان سب سے پہلے اور سب سے آخر وہ کیسے ہر چیز کے ہلاک اور فنا ہو جانے کے بعد بھی رب کی ذات کو بقا ہے تو اللہ کی ذات کو کوئی فنا نہیں ہے فنا تو یہ سب اور سب نہیں ہو جانا ہے رب کی ذات کو بقا ہے اور ایسا باقی رہنا ہے کہ اس کی کوئی انتہائی نہیں کہ یہاں تک ہے نہیں ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا کبھی فنا کبھی ختم ہونا یہ نہیں ہے تو ہوالاولو والآخر وہی رب ذات جس کی اول ہے اور آخر سب سے آخر ہے آگے فنا وظاہرو وہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات وہی ظاہر ہے مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دلائل سے ایسے ظاہر ہے کہ ذرے ذرے میں اس کے وجود کے اوپر دلالت کرنے والے ایسے کئی دلائل موجود ہیں اور ایک معنی یہ بھی ظاہر کا بیان کیا کہ وہ غالب ہے سب پر غالب ہے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات سب پر غالب ہے اچھا آگے چوتھی صفت وہی باطن ہے وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے باطن جس کو یعنی پوشیدہ یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات جس کا حواس ہے یہ اس کا ادراک نہیں کر سکتے تو رب تبارک و تعالیٰ کی ذات اس اعتبار سے یہ باطن ہے تو یہ جو عقل ہے یہ بھی اس کے ادراک کرنے سے آجز ہیں یہ اس سے کیا ہے آجز ہے وہ رب تعالیٰ کی ذات ایسی پوشیدہ ہے کہ عقل کی بھی وہاں تک رسائی نہیں اور یہ پوشیدگی کیا ہے یہ دنیا اور آخر دونوں میں رب تبارک و تعالیٰ آخرت میں ایمان والوں کو اور جنت میں ہر جنتی کو جو دیدار نصیب ہوگا اللہ پاک کی ذات کا دنیا کے اندر جاگتے ہوئے یا کوئی کہے کہ میں اللہ کو میں نے جاگتے ہوئے دیکھ لیا یہ نبی پاک علیہ السلام کا خاصہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی نے نہیں دیکھا اللہ پاک کو یعنی جاگتے ہوئے کوئی نہیں ہاں خواہ میں دیدار ممکن ہے اور ہمارے آئیمان نے اسے بیان بھی کیا تو اللہ پاک کی جو ذات ہے وہ ظاہر بھی ہے وہ باطن بھی ہے پوشیدگی بھی ایسی ہے کہ عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی عقل کی وارسائی نہیں ہے اور آگے پانچویں صفت رب تبارک و تعالیٰ کی وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ ہر شے کو جاننے والا یعنی وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہر شے کو ہر اعتبار سے وہ جانتا ہے کہ وہ کتنے خوبصورت اللہ کی شان ہے وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالْظَاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ یہ اللہ پاک کی مبارک پانچ صفات ہیں سبحان اللہ آگے مزید کچھ بڑھتے ہیں ناظرین کرام سورہ حدید کے اندر اللہ پاک نے نبی کریم علیہ السلام والتسلیم کے صحابہ کرام علیہ مردوان کی بھی شانوں کو بیان فرمایا ہے جی ہاں قرآن مچید فرقان حمید کی سورہ حدید آیت نمبر دس اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے تم میں فتح سے پہلے خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں وہ بعد میں خرچ کرنے والوں اور لڑنے والوں سے مرتبے میں بڑے ہیں اور ان سب سے اللہ نے سب سے اچھی چیز کا وعدہ فرمایا ہے اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے یا ناظرین کرام اللہ پاک نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں یہ بیان فرما رہا ہے فرما رہا ہے کہ فتح سے پہلے وہ جنہوں نے خرچ کیا اور فتح مکہ کے بعد جنہوں نے خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا یہ برابر نہیں ہے درجے میں فضیلت میں یہ برابر نہیں اُلَائِكَ اَعْوَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَوْتَلُوا یہ درجے میں فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے یہ بڑے ہیں ان کی بنسبت جنہوں نے فتح مکہ کے بعد جہاد کیا اور خرچ کیا یعنی صحابہ کی جو کہیں کہ من جملہ دو طرح کے قسمیں فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے اور فتح مکہ سے بعد مسلمان ہونے والے لیکن اللہ انام کیا اطاع فرما رہا ہے وَقُلْ لَوْا عَضَ اللَّهُ الْحُسْنَا اللہ نے ان سے سب سے اچھی چیز کا وعدہ فرما ریا ہے یہ کونسی اچھی چیز ہے یہ جنت ہے اس سے مراد کیا ہے وہ جنت ہے کہ اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ فرما ریا اور اللہ فرما رہا ہے اللہ جانتا ہے اللہ خبردار ہے جو تم کرتے ہو تم کروگے یعنی تمہارے کاموں سے رب خبردار ہے اور وہ کام یعنی ابھی بھی جو ہو رہے ہیں یا بعد میں جو ہیں اللہ سب کچھ جانتا ہے لیکن رب نے انعام فرما دیا ہے اب یہ فضیلت فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والوں کی کیوں اس وقت مال بھی کم تھا اس وقت قربانی زیادہ تھی اس وقت ازمائشیں بہت تھی اس وقت تکلیفیں بہت تھی درہا کبھی کبھی یہ تصورات میں ہم صحابہ اکرام علی مردوان کی زندگی کو لائیں تو یہ پھر ایک اندازہ ہوگا کہ جب تکلیفیں بھی ہوں پریشانیاں بھی ہوں اور یہ سب کچھ ہیں مگر اس کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ کیا جا رہا ہے کبھی کبھی آدمی کہتا ہے بہت زیادہ ہے تو پھر ہی ہم رب کی راہ میں خرچ کریں گے ورنہ خرچ ہی نہیں کرتے نہیں اللہ کی راہ میں دیتے رہے ہیں خرچ کرتے رہے غریب آدمی اپنے سٹیٹس کے مطابق وہ خرچ کرے اس کو تو منع نہیں ہے نا امیر آدمی اپنے اعتبار سے کرتا رہے خرچ کرتے رہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو پیش کیا جائے گا جو دیا جا رہا ہے اللہ اس کا بدل اطاف فرمائے وَمَا أَنْفَقْتُ مِّنْ شَيْءٍ فَوَى يُخْلِفُ جو بھی تم شے خرچ کروگے اللہ اس کا بدل تمہیں اطاف رہے اللہ اس کا بدل دے گا تو صحابہ کی یہ دو طرح کی قسمیں بیان کر دی فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد ہیں سارے جنتی ہیں سب کیا جنتی تو جتنے بھی حضور اسلام کے صحابہ ہیں یہ یاد رکھیں شاہ نے الگ الگ بیان فرما دی اس لئے درجے بلند فرما دی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے فضائل بیان کی کئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کئی حضرت مولا کائنات قیم و صحابہ عشر مبشرہ دس کی فضیلتوں کو بیان فرم حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے الگ فضائل بیان کیا انہیں جنتی نوجوانوں کا سردار فرما دیا یعنی جزوی فضائل کئیوں کو اطاع فرمائیں لیکن اول آل صحابہ کی جو دو قسمیں سب سے زیادہ فضیلت اور شان والے کون سے صحابہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا غرچ بھی کیا ان کی فضیلت زیادہ ہے ان کی شان زیادہ ہے ہاں ہمیں کوئی حق نہیں کہ حضور اسلام کے کسی صحابی ان میں کسی ادنہ کے بارے میں بھی کوئی کلام کرے نیگٹیب بات کرے ان میں کوئی ادنہ نہیں ہے سب آلہ ہیں لیکن سمجھانے کے لئے ارز کر رہا ہوں ہمیں اختیار نہیں حضور کے صحابہ کے بارے میں ہم کوئی ایسی بات کریں جب اللہ نے ان کے لئے جنت کا وعدہ فرما دیا تو ہم کیوں بات کریں تو یہ بیسیک آیت مبارکہ سورہ حدیث کی یہ ہر آدمی کو یاد ہونی چاہیے تاکہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں جب کوئی بات کریں تو یہ سورہ حدیث کی آیت نمبر دس اس کے سامنے رکھی جائے کہ اللہ پاک نے تو ان کے لئے جنت کے وعدے فرما دیئے اللہ تو ان کی شانیں قرآن میں بیان فرما رہا ہو اللہ ہمیں حضور اسلام کے تمام صحابہ کی حقیقی محبتیں اطا فرمائے اور عدب اور اترام بھی اطا فرمائے آگے مزید کچھ آیات مبارکہ قدر سنتے ہیں اللہ پاک فرماتا ہے اعلمو ان اللہ یحیل ارض بعد موتیہ قد بینا لکم ال آیات لعن لکم تعقلون جان لو کہ اللہ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے بے شک ہم نے تمہارے لئے نشانیاں بیان فرما دی تاکہ تم سمجھو یعنی اللہ پاک جو مردہ زمینیں ہوتی ہیں مردہ زمین کسے کہتے ہیں بھنجر زمین ہو جانا جس سے کچھ اگ نہیں رہا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا تو اللہ پاک بارشیں برسا کر پانی برسا کر آسمانوں سے پانی اتار کر ایسی زمین کو بھی وہ سبزہ اگتا ہے تو گویا کہ مردہ زمینیں تھیں اب زندہ ہو چکی یہ اللہ نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم کچھ سمجھو بیان فرمایا کہ یہاں انسانوں کو کیا سمجھا جا رہا ہے انسانوں کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی دلوں کو بھی سخت ہو جانے کے بعد نرم کر دیتا ہے دل ہے نا انسان کے ان کو بھی زنگ لگ جاتے ہیں ان پر بھی کوئی ایسے الودگیاں آ جاتی ہیں تو زنگ والوں کو زنگ والوں کو سفید خوبصورت نور والا دل کر دینا سخت دلوں کو نرمی میں بدل دینا یہ اللہ کرتا ہے اچھا مردہ زمین کو بارش کے ذریعے کیا یہ دل کیسے نرم ہوتے ہیں سخت دل نرمی میں آ جائے جی ہاں اللہ کو یاد کرنے میں رب کے ذکر کرنے سے یہ دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے سبحان اللہ اور یاد رکھیں ناظرین اکرام دل کیوں سخت ہوتے ہیں اس کے بھی کچھ اسباب ہیں کیا اسباب ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت برتنا ایک بات نمبر دو قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا نمبر تین موت کو یاد نہ کرنا نمبر چار بیکار باتیں کرنا نمبر پانچ فوہش گندی باتیں کرنا بری باتیں کرنا یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ دل سخت ہو جاتے ہیں اور جب دل سخت ہوتے ہیں ناظرین پھر دل پر نیکی کی بات اثر نہیں کرتے پھر عبادت کے طرف اس کا رجحان رہتا نہیں ہے پھر نماز پڑھتا بھی ہے تو اسے قلب سکون نہیں میسر آتا ہو سکتا ہے کہ ان دل سخت تو نہ ہو گئے تو اللہ سے ڈرھتے بھی رہنا چاہیے استغفار کسرت سے کرنا چاہیے اللہ کو یاد بھی کرتے رہیں اب یہ دلوں کی سختی کیسے دور ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی مثال اللہ کے ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال یہ زندہ اور مردہ کی مثال ہے یعنی جو نہیں کرتا وہ گیا کہ مردہ ہے اور جو کرتا ہے وہی زندگی ہے اور حقیقی زندگی وہی ہے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ یہ دلے سے زنگ علود ہوتے رہتے ہیں جیسے لوہہ پانی لگنے سے زنگ علود ہو جاتا ہے عرض کی گئی حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دلوں کی صفائی پاکیزگی یہ کس چیز سے ہوگی تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا موت کو یاد کرنے سے اور تلاوت قرآن کرنے سے یہ پاکیزگی نصیب ہو جائے گی تو یہ جتنے بھی اسباب یہ کسی نہ کسی طرح ڈریکٹ یا کسی واسطے سے کئی ایسی چیزیں عادیث طیبہ جن میں یہ بیان فرمایا گیا اور انہی کی روشنی میں علماء نے یہ اسباب لکھے کہ یہ دل کو سخت کر دیتے تو اب انہی کا برقس کر دیجئے فوہش گوئی گندی باتیں اس سے بچے اور اچھی باتوں کی طرف آ جائے بیکار فضول باتوں سے بچے اور کام بالی باتوں کی طرف آ جائے قرآن کی تلاوت نہیں کرتا تھا قرآن کی تلاوت کرنے والا بن جائے اللہ کو یاد کرنا ذکر نہیں کرتا تھا ذکر کرنے والا بن جائے تو ساری چیزیں اگر یہ کرتا رہے گا تو یہ دل سختی ختم ہو کر یہ نرمی کی طرف آ جائے اللہ مجی اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق دے مزید کچھ آیتیں مبارکہ قدر سنتے ہیں اللہ فرماتا ہے مَا أَصَوَبَ مِن مُصِيبَتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنَّ بْرَآهَا اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير زمین میں اور تمہاری جانوں میں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ ہمارے اس سے پیدا کرنے سے پہلے ہی ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے بے شک یہ اللہ پر آسان ہے یعنی فرمایا کہ تمہیں مصیبت کوئی پہنچے چاہے وہ زمین میں یا تمہاری جانوں میں جانوں میں موت اسی طرح امراض طرح طرح کی نقصانات زمین میں کھیتوں کی کمی فصل کی کمی پھل کی کمی یہ سب چیزیں تو فرمایا مَا أَصَوَبَ مِن مُصِيبَتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ تمہاری جانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی تمہیں مصیبت پہنچے یہ کیا ہے یہ تو پہلے سے ہی اللہ نے فرما دے کہ ہم نے لکھ دیا ہے یہ پہلے سے ہی تو یہ انسان اپنی تقدیر پر اس کا ایک پختہ ایمان ہونا چاہیے ہاں کئی چیزوں میں یہ ضرور بیان کیا کہ تمہیں یہ مصیبتیں تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہیں تو وہ اس کا عملِ بد بھی لکھا گیا پہلے سے کہ یہ کرے گا اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کہے کہ میں تو لکھے ہوئے کتاعت مجبور ہوں میں اس لئے میں نے یہ عمل کیا نہیں اس کی گریفت اور پکڑی اسی بات پر ہے کہ وہ یہی کرنے والا تھا اللہ پاک نے اپنے علم اور حکمت سے اللہ تو عزلی علم والا ہمیشہ اور ہمیشہ رہے گا تو اللہ پاک نے جو اسے انسان کو عقل دی ہے اس عقل کے ذریعے سے یہی کام کرنے والا تھا رب تعالی نے وہ چیزیں پہلے تھے ہی لکھ دی تو اس لئے یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ کئی لوگ گناہ اور بڑے بڑے کام کرتے ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں یہ لکھا ہوا تھا اس پہ ہم نے ایسے ہی ہوا ٹھیک یہ تقدیر پر ایمان یہ ضروری ہے اچھی ہو یا بری اس کے خیر اور شر ہونے پر ایمان لیکن انسان کی جو گریفت اور پکڑ ہے کہ اللہ پاک نے اسے یہ عقل بھی دی شعور بھی دیا سب چیزیں اور اچھائی اور برائی اس کے لئے واضح کر دیئے دو راستے اس کے لئے واضح کر دیئے یہ کیوں نہیں اپنا فیصلہ کرتا اس کے مطابق اور تقدیر پر ایمان کہ جو کچھ بھی ہے جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے آگے آیت نمبر پچیس جس میں حدید کا ذکر ہے اللہ پاک فرماتا ہے لقد ارسلنا رسولنا بالبجنات وانزلنا معاہم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیه بأس شدید ومنافع للناس وليعلم اللہ من ينسره ورسوله بالغیب ان اللہ قوی عزیز ترجمہ بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو روشن دلینوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور عدل کے ترازو اتاری تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں اور ہم نے لوہا اتارا اس میں سخت لڑائی کا سامان ہے اور لوگوں کے لئے فائدہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو دیکھے جو بغیر دیکھے اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے بے شک اللہ قوت والا غالب ہے یہاں جو ترازو فرمایا کہ ترازو ایک تو اس سے مراد وہ عدل ہے اللہ پاک نے عدل کے احکامات اتا فرمائے اور ایک ترازو کا اگر اصلی معنی تولنے کا آلہ تو جب آپس میں لیندن کرو تو ترازو کے اس مدد سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرو کمی بیشی نہ کرو بلکہ پورا پورا وزن کرو یہ مراد لیا گیا لوہا اللہ پاک نے یہا فرمایا کہ ہم نے اسے نازل کیا مراد پیدا کیا ایجاد کیا تخلیف فرمایا اسے مراد تخلیق فرمایا اور یہ بھی ایک اللہ پاک کی قدرتوں میں سکھے ایک عظیم قدرت کا شاکار یہ لوہا جسے اللہ پاک نے فرما دیا کہ یہ بڑا مضبوط اور جنگوں کا گوئے ہے کہ ساز و سامانے یہ فرمایا اسے ہم نے نازل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اللہ نے چار بابرکت چیزیں آسمان سے اتاری ان میں کیا ہے لوہا آگ پانی نمک یہ فرمایا انہیں آسمان سے اتارا اور یہ جو کہا کہ اللہ پاک نے لوہا نازل کیا تاکہ دیکھے اللہ اور رسول کی جو ہے کون اس کے دریئے مدد کرنے والا مدد جہاں ضرورت ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکامات ہیں تو وہ یہی لوہا اور اسی کو استعمال کرتا ہوا اللہ کے دین کے لیے کون وہ مسلمانوں کی معاملت کرتا ہے اور اسی کو استعمال کرتا ہے لیکن یہ نعمتیں انہیں کو استعمال کرتا ہے تو اس لئے فرمایا اس میں بھی لوگوں کے لیے بہت سے فوائد ہیں بہت سے لوہا کے اندر بھی فوائد ہیں یہ بھی اللہ پاک کی تخلیقات میں سے ہیں رب تبارک و تعالی کی نعمتوں میں سے ہیں ناظرین اکرام سورہ حدید اور بھی بڑے پیارے اس میں اندر مضامین ہیں ظاہر ہمارے پروگرام کا وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے تو اس کے مطابق ہم نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں آپ بھی تفصیل اور ڈیٹیل کے لیے سورہ حدید ستائیس میں پارے کی آخری سورہ مبارکہ تفصیل سراط الجنان سے اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ عام فہم مانا کے اندر اس کی تفصیل بھی سمجھنے کو ملے گی اللہ پاکہ ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ قرآنی سورتوں کا تعارو یہ پیش کرتے ہیں وہاں ستائیس پارے تک کی ساری سورتیں ہو چکی ہیں اٹھائیس میں پارے سورہ مجادلہ سے انشاءاللہ آئندہ درس کا آغاز کریں گے اللہ پاک نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک پرچم سے اونچہ پرچمے اسلام ہو جائے